السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اور تو کی نماز کا ہمارا پارٹ نمبر یہ چار ہے عوضو کرنے کا طریقہ کا بیان چل رہا ہے یہاں سے ہم پڑھیں گے چلیے بیڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے شرائطیں نماز پڑھی ہیں آرکھ کی بیڈیو میں ہم عوضو کرنے کا طریقہ سیکھیں گے پڑھنا سیکھیں گے کہ عوضو کیسے کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے یہاں سے ہم پڑھیں گے پہلے دل میں عوضو کرنے کا ارادہ کیجئے ٹھیک ہے کہ ہم عوضو کر رہے ہیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کر دونوں ہاتھ گٹو تک دھوئیے جیسے کلائی بولتے ہیں نا کلائی ٹھیک ہے گٹو تک بولتے ہیں مسواق وغرہ سے دانت صاف کیجئے اگر مسواق بولتے ہیں جیسے دھتون وغرہ کو جیسے نیم کی دھتون وغرہ کو ہم لوگ مسواق بولتے ہیں دانت صاف کیجئے اگر مسواق نہ ہو تو دہنے ہاتھ کی انگلی سے دانت ملیے پھر تین بار خوب اچھی طرح کلی کیجئے کی ہلک تک داتوں کی جڑ زبان کی نیچے پانی پہنچے پھر دہنے ہاتھ سے ناک میں تین بار اس طرح پانی چڑھائے کی اندر ناک کی ہٹی تک پانی پہنچے اور بائیں ہاں سے ناک ساف کیجئے کی چھوٹی انگلی ناک کے اندر ڈال کر پھر دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر تین بار مو دھوئے مو دھوئیے اس طرح کی بال جمنے کی جگہ سے تھوڑی تھوڑی تک اور دہنی کنپٹی سے بائیں تک کوئی جگہ چھوٹے نے نہ پائے پھر کے ہنیوں تک کے ہنیوں سمیت کہیں کہ پھر کے ہنیوں تک کے ہنیوں سمیت ہے پھر کے ہنیوں تک نہیں پھر کے ہنیوں تک پھر کے ہنیوں تک یہ کہ ہنیوں تک نہیں ہے کے ہنیوں سمیت کچھ اوپر تک دونوں ہاتھ تین بار تین تین بار دھوئے پھر ایک بار سر کا مسا کیجئے اس طرح کی دونوں ہاتھ کی تین تین انگلیوں کی نوک ایک دوسرے سے ملائے اور ان چھو انگلیوں کے پیٹ کی جڑ ماتھے پر رہ کر پیچھے کی طرف گدی تک لے جائیے اس طرح کی کلمہ کی دونوں انگلیاں دونوں انگوٹھا اور دونوں ہتھے لی سر سے نہ لگنے پائیں اور اب گدی سے ہاتھ واپس ماتھے کی طرف لائیے یوں کی دونوں انگلیاں سر کے دائیں بائیں حصہ پر ہوتی ہوئی ماتھے تک واپس آ جائیں کلمہ کی انگلی کے پیٹ سے کان کے اندر کے حصوں کا اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے اوپر کا مسا کیجئے اور انگلیوں کے پیٹ سے گردن کا مسا کیجئے لیکن ہاتھ گلے پر نہ جانے پائے کیونکہ گلے کا مسا مکروح ہے پھر داہنہ پیر انگلیوں کی طرف سے لکھنے تک دھوئیے لکھنے سمیت کچھ اوپر تک پھر اسی طرح بائیں پیر دھوئیے پاؤں کی انگلیوں میں خلال بھی کیجئے اگر کان میں بالی کیل ناک میں بولاک یا نت انگلی میں انگوٹھی ہاتھ میں پہنچی کانگن یا دوسرے زیورات ہو تو انہیں خیال سے گھوما کر ان کی نیچے پانی بہا لیجئے اگر ناکھون میں آٹا لگ کر سوکھ گیا ہو تو پہلے اس کو ضرور چھوڑا لیجئے اسی طرح اگر ناکھون پر علتہ ناکھون پالش کا رنگ لگا ہو تو اس کو بھی ساف کر لیجئے کیونکہ اس کی نیچے جب پانی نہ پہنچے گا تو نہ اوزو ہوگا اور نہ نماز ہوگی اوزو کے بعد کی دعا اوزو کے بعد یہ دعا پڑھے جس برطن سے آپ نے اوزو کیا اگر اس میں کچھ پانی بچ گیا ہے تو کھڑے ہو کر تھوڑا سا پانی پی لیجئے کیونکہ بیماریوں کی شفا ہے اوزو تڑنے والی چیزیں پاکھانا پیشاب پیچھے سے ہوا کا نکلنا کیوڑا یا پتھری آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلنا مزی یا منی کا نکلنا کھون اور پیپ اور زرد پانی کا بہنہ کھانے پانی پیت یا بستہ کھون کی قے جنون غشی بے ہوشی اتنا نشا کی چلنے میں پاؤں لڑکھرائے رکو سجود والی نماز میں خوب کھل کھلا کر ہسنا دکھتی ہوئی آنکھ سے جو پانی اور کیچڑ بہے ان تمام چیزوں سے اوزو ٹوٹ جاتا ہے عوام میں عوام میں جو یہ بات مشہور ہے کہ گھٹنا یا سطر کھولنے سے اپنا یا دوسرے کا سطر دیکھنے یا چھونے سے اوزو ٹوٹ جاتا ہے یہ بلکل غلط ہے اس سے وزو نہیں جاتا ہاں گھٹنا کھورنا جائز نہیں کانون شریعت آج کی بیڈیو بس اتنا ہے بیڈیو پسند آئے تو بیڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہماری اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی بیڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملیں السلام علیکم مرحمت اللہ احیطان لاب و برکاتو